اسلام علیکم آج کی ویڈیو بہت ہی انفارمیٹیو ہے تو کائنڈلی ویڈیو کو سکپلکل بھی مات کیجئے گا آج کی ویڈیو تھوڑی سی لمبی ضرور ہے لیکن یہ میل اور فی میل دونوں کے لیے بہت ہی انفارمیٹیو ہے تو چلے ٹائم ضائع کیے بغیر ویڈیو کو شروع کرتے ہیں تو آپ لوگ دیکھ رہے ہیں کہ اس ٹائم میرے پاس ایک استری موجود ہے اور آپ لوگ اس ٹائم پہ استری کی کنڈیشن بھی دیکھ سکتے ہیں کیا ہے تو ہاں جی آپ کو سمجھ تو آگی ہوگی کہ آج کی ویڈیو کی چیز کے بارے میں ہے تو آج آپ لوگوں کے ساتھ میں استری کو صاف کرنے کا نہائیت ہی آسان طریقہ شیئر کروں گی تو ویڈیو کو بالکل بھی سکپ مات کیجئے گا اور ویڈیو کو کمپلیٹ پانچ کیجئے گا تو آئرین ڈیلی بیس پر یوز ہونے والی چیز ہے اور یہ ہر گھر کی ضرورت ہے اور اس کو ہم روز مارا کے استعمال میں یوز کرتے ہیں تو زیادہ استعمال ہونے کی وجہ سے ہماری استری جو ہے وہ بلیک ہو جاتی ہے اور ابھی جو میرے پاس استری موجود ہے اس کے اوپر ایک کپڑے کا دبا لگ گیا ہے نشان لگ گیا ہے تو میں آپ کو بتاؤں گی کہ اگر آپ کی استری کے اوپر بھی کسی کپڑے کا نشان لگ جائے یا زیادہ کپڑے پریس کرنے کی وجہ سے آپ کی استری بلیک ہو جائے تو آپ اس کو کس طرح صاف کر سکتے ہیں اس کے لئے ہمیں نہ تو نمک کی ضرورت ہے اور نہ ہی ہمیں کسی چھوری کی مدد کی ضرورت ہے اور نہ ہی ہم کو اسٹیل وول کا استعمال کریں گے تو جی جناب پھر ہم استری کو صاف کس طرح کریں گے یہ تو آپ کو ویڈیو دیکھ کے ہی پتا چلے گا نا کہ آپ کس طرح اس کو صاف کریں گے کیونکہ ابھی تو آپ کو ویڈیو میں میرے پاس استری اور ٹیشو پیپر ہی نظر آ رہا ہے تو لی جی جناب یہ ہے جی میرے پاس ایک پیناڈول تو آپ کہیں گے کہ پیناڈول تو خان جی پیناڈول کی مدد سے ہی ہم آج آپ کو استری صاف کرنے کا نہائیت ہی آسان طریقہ بتائیں گے میں نے بہت سے ٹوٹ کے استعمال کیے ہیں لیکن مجھے یہ سب سے آسان طریقہ لگتا ہے استری صاف کرنے کا اور اس سے بہت ہی جلدی استری صاف ہو جاتی ہے نہ تو آپ کو استری کو رگڑنے کی ضرورت پڑتی ہے اور نہ ہی آپ کو زیادہ مشاکت کرنی پڑتی ہے تو چلیں دیکھتے ہیں اس کو ہم نے یوز کیسے کرنا ہے تو سب سے پہلے میں نے استری کو آن کر لیا ہے اور اس کو میں دو منٹ کے لیے چھوڑ دوں گی تاکہ یہ اچھی طرح گرم ہو جائے آپ نے جب بھی استری صاف کرنی ہے تو آپ نے ایک بات کا حیاء رکھنا ہے کہ آپ نے اس کو اچھی طرح گرم کر لینا ہے اگر آپ کی استری کی ہیٹ تھوڑی کم ہے تو پھر یہ ٹرک بلکل بھی ورک نہیں کرے گی تو پہلے آپ لوگوں نے اپنی استری کی ہیٹ کو زیادہ کرنا ہے اس کے بعد آپ نے استری کو اپلائے کرنا ہے دن یہ ورک کرے گی بعد میں آپ لوگ کمپلین نہ کیجئے گا کہ ہماری استری بلکل بھی صاف نہیں ہوئی آپ نے جھوڑ پولا ہے تو میں اس لیے پہلے ہی بتا رہی ہوں کہ آپ نے استری اچھی طرح گرم کرنی ہے تو اس کے بعد پھر آپ نے اس کو صاف کرنا ہے ایک ٹیشو پیپر لیا ہے تو ٹیشو کی مدد سے اس کے اوپر جتنی بھی میل لگی ہوئے اس کو ہم صاف کریں گے جیسے ہی آرن گرم ہوگی تو اس کے اوپر جتنا بھی جو داگ لگے ہوئے وہ فوراں سے میلٹ ہونا شروع ہو جائیں گے یہ بلکل لائیو میں آپ کے سامنے شیئر کر رہی ہوں اس میں کسی بھی قسم کا کوئی فیک نہیں ہے کہ آپ لوگ یہ نہ بولیں کہ ہماری تو آرن صاف نہیں ہوئی تھی آپ نے فیک ویڈیو بنائی ہے اس لیے میں لائیو پروو کے ساتھ آپ کے سامنے بلکل سامنے آپ کے ویڈیو اس لیے بنا رہی ہوں آپ کو سب کچھ دکھا رہی ہوں تاکہ آپ لوگوں کو بعد میں یہ نہ لگے کہ آپ کی تو آرن صاف ہو گئی تھی لیکن ہماری صاف نہیں تھی کیونکہ موسیلی لوگ اس طرح بھی کہتے ہیں کہ آپ لوگوں نے تو صاف آپ کے پاس آر ایڈی موجود تھی تو آپ نے صاف ہمیں دکھا کے تو چیت کیا ہے تو ایسا بلکل بھی نہیں ہے میرے پاس یہاں پہ پینڈول ایکسٹر موجود ہے آپ لوگ چاہیں تو کوئی بھی پینڈول یوز کر سکتے ہیں لیکن پینڈول ایکسٹر چوکے تھوڑی تیز ہوتی ہے اس لئے یہ جلدی ورگ کرتی ہے تو آپ لوگ اس طرح ٹیشو دیکھ رہے ہیں کہ اس کے اوپر جتنی بھی وہ ملک تھی ساری اتر چکی ہے تو یہاں پہ میں نے ٹیشو کی اوپر پینڈول رکھی ہے آپ نے ڈائریکٹ اس کو اپلائی نہیں کرنا کیونکہ اس طرح بہت زیادہ گرم ہے اس طرح پہ آپ نے کسی بھی کپڑے پہ یا ٹیشو کے اوپر اس کو رکھنا ہے اور بالکل سلولی آپ نے اس کو رگڑنا ہے اس ٹائم پہ آپ لوگ دیکھ رہے ہیں کہ جیسے ہی پینڈول میں نے اس کے ساتھ ٹچ کی ہے تو جتنی بھی اس کی ملک تھی وہ فوراں سے ملٹ ہونا شروع ہو گئی ہے یعنی جتنی اس کے اوپر سیاہی جمعی ہوئی تھی بلیک والی وہ ساری فوراں سے ملٹ ہو رہی ہے تو اس ٹائم پہ آکے اس کو ہم نے اسی طرح اس کے اوپر رگڑنا ہے اور پھر کسی بھی صاف کپڑے کی مدد سے یا ٹیشو کی مدد سے اس کو صاف کر لینا ہے میری آئرن زیادہ گندی تھی اس لئے مجھے دو پینڈول یوز کرنا پڑی ہے آپ لوگ چاہیں جس طرح آپ کی اسٹری کی کنڈیشن ہے تو آپ لوگ اس حساب سے پینڈول کا یوز کر سکتے ہیں آپ نے ایک بات کا حیاء رکھنا ہے کہ اگر آپ کے پاس ٹیشو پیبر نہیں ہے آپ کپڑا یوز کر رہے ہیں تو آپ نے پھر مل مل کا کپڑا لینا ہے آپ نے ایسا سٹاف بالکل بھی نہیں لینا جو اسٹری کے ساتھ چپک جائے مل مل کا کپڑا چونکہ اسٹری کے ساتھ چپکتا نہیں ہے تو اس لئے آپ نے وہ یوز کرنا ہے اگر آپ کے پاس ٹیشو پیبر نہیں ہے تو اس کو ٹیشو کے مدد سے میں نے اچھی طرح صاف کیا ہے پینڈول کی مدد سے اسٹری صاف کرنے کا یہ نہائیت ہی آسان طریقہ ہے اور یہ ٹھیک بہت جلدی ور کرتی ہے میں آپ لوگوں کے ساتھ بلکل لائیو پروف شیئر کر رہی ہوں آپ لوگ اس طرح پر دیکھ رہے ہیں کہ اس کے اندر سے جو دعا نہیں کر رہا ہے اس کی مدد سے ہماری آئرن جو ہے وہ بہت اچھی طرح سکلین ہو رہی ہے تو پینڈول چونکہ تھوڑی تیز ہوتی ہے اور موسٹی لوگوں کو الرجی کی پرابلم ہوتی ہے تو آپ نے ایک بات کا حیاء رکھنا ہے کہ آپ نے جب بھی اس کو صاف کرنا ہے تو آپ نے اپنے فیس پر کوئی ماسک لگا لینا ہے آپ میں سے بہت سے لوگ ایسے ہیں جو ویڈیو سکپ کر کے آئرن ساف کرنے چلے گئے ہیں اور بھائی آئرن بعد میں ساف کر لینا پہلے ویڈیو کمپلیٹ تو سمجھ لو آپ لوگ ویڈیو کمپلیٹ واس نہیں کرتے اچھی طرح سمجھتے نہیں ہیں پھر بعد میں کمپلین کرتے ہیں کہ یہ ٹھیک تو ورک نہیں کی تو ایسا نہیں ہے آپ لوگ ویڈیو کو بس پورا دیکھا کریں تو کارٹن بڈ کی مدد سے میں نے اس کے جو اندر سراختیں ان کو بھی اچھی طرح کلین کیا ہے بہت زیادہ پرانی ہے تو یہ ٹھیک اس پہ بھی ورک کرے گی یہ چھوٹی چھوٹی ٹھیک ہوتی ہیں ان کو مست استعمال کیا کریں اپنی روز مرہ کی زندگی میں تاکہ آپ کی لائف آسان ہو سکے تو سب کچھ میں نے آپ کے سامنے ہی کیا ہے اس میں کسی بھی قسم کا کوئی جھوٹ نہیں ہے تاکہ آپ لوگوں کو ایسا نہ لگے کہ یہ ٹھیک ورک نہیں کرتی تو ایسا بلکل بھی نہیں ہے آپ چاہیں تو ویڈیو ہتم ہوتے ہی اس کو آپ لوگ جا کے یوز کر سکتے ہیں کارٹن بٹ کی مدد سے ہم نے آرن کو اچھی طرح کلین کر لیا ہے تاکہ اس کے ساتھ کسی بھی قسم کا کوئی سٹین باقی نہ رہے جو کہ ہمارے کپڑوں کو بعد میں حراب کرتا ہے تو اس ٹائم پہ آپ لوگ استری کی کنڈیشن دیکھ سکتے ہیں کہ یہ کتنی زبردست کلین ہوئی ہے بلکل آپ کے سامنے لائف پروو ہے تو آپ نے ویڈیو کے شروع میں بھی استری کو دیکھا تھا اور ابھی بھی دیکھ رہے ہیں تو یہ وہ ٹیشو ہیں جن کے ساتھ میں نے استری کو صاف کیا ہے بلکل آپ کے سامنے صاف کیا ہے اور ان کے اوپر جو بلیک نشان آپ کو نظر آ رہے ہیں یہ ساری وہ میل تھی جو آرن کے اوپر سے میلٹ ہوئی ہے تو آرن بہت اچھی طرح میری کلین ہو چکی ہے تو میرے حیال میں یوٹیوب پہ آپ کو اس سے پہلے کسی نے بھی اتنے آسان طریقے سے استری صاف کرنے کے بارے میں نہیں بتایا ہوگا یہ بہت ہی زبردست فریک ہے اور یہ بہت جلدی ور کرتی ہے آپ اس کو ضرور ٹرائے کیجئے گا اور میرے ساتھ اپنا فیڈبیک ضرور شیئر کیجئے گا تو اسی کے ساتھ اس ویڈیو کو ہتم کرتے ہیں اور کینٹلی اگر آپ کو لگتا ہے کہ میں نے آپ کو اگر کوئی اچھی ٹریک بتائی ہے تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور اپنے فرنس کے ساتھ زیادہ سے زیادہ اس کو شیئر کریں اور ایک پیارا سرکمنٹ ضرور کیجئے گا انشاءاللہ جلد ملیں گے نیکس ویڈیو میں اور اس طرح کی اچھی اور انفارمیٹی ویڈیو دیکھنے کے لئے میرے چینل کو جلدی سے سبسکرائب کریں اسے کے ساتھ ہم اس ویڈیو کو ہتم کرتے ہیں انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں میں آپ کے ساتھ جلد حاضر ہوں گی اللہ حافظ موسیقی